اسلام علیکم فرینز کیسے جا رہے ہیں آپ سب کے روزے آئی ہوپ آپ سب کے روزے اچھے جا رہے ہوگے تو آج میں آپ کے ساتھ ہماری افطار پارٹی کے ریسیپی اور اس کا ولوگ شیئر کر رہی ہوں آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئے تو ہم نے افطار میں بہت کچھ بنایا تو الحمدللہ سب کو سب کچھ بہت پسند آیا اور بہار سے بھی بہت کچھ آیا تھا ہمارے ریلیٹفز جو آئے تھے انہوں نے الحمدللہ بہت کچھ رہا تھا اور ہم سب نے ساتھ میں مل کے روزہ کھولا بہت سی عبادت کی اور بہت اچھا لگا کہ سب لوگ ساتھ میں تھے ایک ساتھ سب نے افطاری کی اور بہت برکت تھی ماشاءاللہ تو چلیے شروعات کہتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے چکن بوائل کرنے رکھ دیا تھا اور کچھ چکن کی میں نے بوٹی کر دی تھی یہ بونلے چکن ہے اس کے اندر ریڈ چلی پاورڈر ادھر گلسن ٹکا مسالہ تندوری مسالہ اور ہلڈی گیا ہے تو یہ سارے ڈرائی انگریڈنس اور ادھر گلسن پیسٹ کے ساتھ اسے ہم مکس کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اس کے اندر اب جا رہا ہے کیچپ اور ساتھی ساتھ تھائی چلی ساوس تو یہ جو ریسیپی ہے یہ ہے پاف کی ریسیپی تو میری مدللو پاف بنا رہے تھے چکن ٹکا پف تو یہ ان کی ریسیپی ہے اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا کیپسکم ڈال دیا ہے کیپسکم ہم نے بہت ہی باریک کر کر کے رکھا تھا اور چکن کو بھی ہم نے چھوٹی بوٹی بنائی تھی تو جو چکن آپ کو دکھایا تھا بوئل کر کے رکھا رکھا تھا بوئل کرنے اسے ہم نے شریٹ کر دیا اور ساتھی ساتھ کچھ ویجی سلی ہے that is کون کیپسکم وائٹ آنیون یہاں پہ بلاک پیپر اوریگانو چیز پاوڈر چیلی فلیکس اور جنجر کالک پیسٹ لیا ہے اور یہ جو چیز پاوڈر ہے that is optional if you don't have you can avoid تو ساتھی ساتھ گرین چیلی ساوس ریڈ چیلی ساوس اور سویا ساوس ہم نے یہاں پہ ایک برتن لے لیا ہے اس میں آئیل ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پہ میں کھا جا چکن کا جو مارینیشن ہے چکن کا وہ بنا رہی ہوں اس کے اندر میں ادھر کلسن کا پیسٹ آٹ کر رہی ہوں تو ادھر کلسن کی پیسٹ میں میں نے گرین چیلی بلکل نہیں دالی ہے پر پتا نہیں کیوں جب فریج میں میں نے سٹور کر کے رکھاتا تو ہمارا ادھر کلسن کا پیسٹ کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے تو فرنس آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ میں کیا کروں تاکہ اس کا کلر چینج نہ ہو پیسٹ آٹ کر رکھوں تو اس کے اندر میں نے آنین آٹ کر دیا ہے آنین میں نے وائٹ آنین لیا ہے اگر آپ کے پاس وائٹ آنین نہیں ہے تو آپ نورمل آنین بھی لے سکتے ہیں کوئی بات نہیں تو اسے بھی میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور ہلکا سا اس کا جو سمیل ہوتا ہے آنین کا جانے تک ہم تھوڑا سا ایسے پسٹین کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ابھی ہم چھکن آٹ کر دیں گے چھکن کو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا میں نے آپ کو دکھایا تھا اسے ہم نے شریٹ کر دیا وہ دال دیا ہے اور تھوڑا سا مگی کیوب اور بلیک پیپر چیز پاوڈر چیلی فلیکس وغیرہ جو آپ کو دکھایا تھے مسالے وہ دال دیئے مگی کیوب آپ نہیں دالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر نورمل سال دال دیئے اس کے اندر میں نے سویا سوز ریڈ چیلی سوز گرین چیلی جس میں سالٹ ہوتا ہے تو آپ سالٹ کی کونٹیٹی اپنی ٹیز اکارڈنی ایجز کریں میں نے مگی کیوب دالا ہے اس کے لئے میں نے اس پر نمک بلکل نہیں دالا ہے تو اس کے اندر میں نے باقی ساری ویڈیز ڈالی ہے کیابیج کیپسی اس کے اندر تھوڑا سا بلک پیپر ایڈ کر دیا ہے بکاوز اس کی سپائسی نیف تھوڑی کم تھی مجھے تھوڑا ہلکا اور سپائسی چھئی تھا تو ہمارا مکشیر ہے کھاجا کا ریڈی ہو گیا ہے تو اب اس کا نیکس ٹیپ ہے میدہ تو میں نے میدہ لیا ہے میدہ آٹا ii فلور اسے میں میں نے سالٹ آٹ کر دیا ہے اس پر ٹیسٹ ہلکا ہلکا سا پانی ڈال ڈال کر میں اسے اچھے سے گن لوں گی اس کا اچھا سا ڈو بنا دوں گی تو اسے ہم نے اچھے سے مکس کر کر اس کا ڈو بنانا ہے پانی ایک جتنا ہو سکے آپ نے اچھے سے گھونا ہے اور اسے تھوڑے دیر کے لئے ریسٹ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے بعد میں دکھائیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم کیا کرنے والے ہیں تو آپ کوئی بناتے ہے تو آپ نے اسے تھوڑے دیر کے لئے ریسٹ کرنا ہے روٹی ہے وہ اچھے سے بنیا اس پر کر آئے تو میں نے اسے ڈک کر رکھ دیا ہے تو میں آپ چکن پف کا مکشر چال جو میری مدرین لو بنا رہی تھی آپ کو دکھایا تھا تو وہ میں نے پف موڑنے کے لئے لئے پف پیسٹری ہمارے پاس آلریڑی اویلی موڑ کر دیئے تھے اور فریز کر دوں گی تو یہ پف پیسٹری کے ریسیپ ہے ان ڈیٹیل میں میں نے آلریڈی اپنے پہلے افتار لاز ٹیئر میں رمضان میں شو کی تھی اس کا لنک میں آپ کو پروائید کر دوں گی تو میں کھاجا چکن کے لئے روٹی کو بیلنے کے لئے سٹارٹ کر دیا تو جو میں نے میرے کا ٹک گون کے رکھا تھا اسے ریسٹ کرنے رکھا تھا اس کی میں چھوٹا سا ڈالے کے اس کی روٹی بنانا سٹارٹ کر دی تھی تو آپ دیکھ سکتے آپ جتنی بڑی روٹی بنا سکتے آپ نے بنانی ہے پر آپ سائد سے موٹر نہیں رکھ نہ بیچ میں زیادہ پتلا کرنا پرفیک روٹی بنانی ہے تو روٹی جو بن گئی تھی تو میں نے اسے سکھ دی لی تھی تو سکھ سکھ ایک ٹریک ہے اسے آپ نے اوورکوک نہیں کرنا آپ نے بس ہلکا سکھ دونوں طرف سے جیسے آپ سموسی کی پٹی کو سیکھ دی نا سیم وے میں اسے بھی کرنا ہے اور اسے اتار دی نا اسی طرح سے میرے مکسر میں جو میرے مکسر کی کونٹیٹی ہے اس میں آپ آرام سے 9 to 10 بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نیز لیا ہے سادی ساد میں سزوان چٹنی دال رہی ہوں تو اسے میں اچھے سے مکس کر دوں گی سزوان چٹنی میں نے تھوڑی سی زیادہ لی ہے تو یہ جو مکسر میں ریڈی کر رہی ہوں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے کس پر اپلائی کرنے والی ہوں جس سے بہت یمی میرا کھاجہ بن جائے گا کھاجہ چکن بنے گا تو یہاں پر جو میں نے روٹی بنا دی تھی اس کے اوپر میں نے یہ مایونیز اور سزوان چٹنی کا مکسر ہے وہ دال دیا اور ساتھی ساتھ میں بیچ جو چکن ہے وہ دال دوں گی چکن کا مکسر اور شریڈڈ چیز میں پس آویلیبل تھی وہ دال دی اور آپ جس طرح آپ فرانکی کو رول کرتے ہیں آپ کو بھار فرانکی ملتی ہے یا رولز ملتے جس طرح آپ رول کرتے اسی طرح آپ نے اچھے دبا کر اندر کے طرف روٹی کو رول کرنا ہے سائیڈ سے اگر چکن بھار آرہ تو ماشاءاللہ سے ایک روٹی کا آرام سے چاہ تکرے بن رہے تھے تو اب میں اس کو انڈے اور بریڈ کرم میں ڈپ کرنے والی ہو تو سب سے پہلے میں انڈے میں ڈپ کروں گی تو سائیڈ سے مکشر بھار آرہ ہے تو آپ اندر کے طرف سری دھکیل کر یہ کر دیل بھر آپ نے اچھے سے انڈا اور بریڈ کرم لگانا ہے بریڈ کرم تو بہت اچھے سے لگانا ہے تاکہ آپ کا مکشر ہے وہ آپ جب فرائی کریں گے تو بہار نہیں آئے گا اور بہت ہی اچھے سر ہو جائے گا اسی طرح میں نے سب کچھ بنا رات میں رکھ دیا تھا پوف بھی رکھ دیا تھا خانجا بھی رکھ دی تھے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے میرا جو فالوتے کا مکشر تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا تھا صبح ساتھ ہم چھنی بنانے والے تھے چھنی کی تیاری کر رکھی تھے وہ میں آپ کو شو کرتی ہوں ہم نے سہری کے وقت جو چھنی ہوتے اسے بھگو کر دیا تھا تو اب میں چھنی کو بوائل کر رکھتی ہوں چھنی کو بوائل کرتے ٹائم ہم نے تھوڑا سا ٹومیٹو تھوڑا سا سالٹ ڈال دیا ہے بوائل کرتے ٹائم تو جب تک ہمارے چھنی پک رہے ہیں میں نے مٹن نکال دیا تھا فریز سے مٹن کو بھی پانی ڈال کر رکھیں گے بکوز یہ مٹن ہمارے بریانی کے لیے ہے تو ساتھی ساتھ مسالے کے لیے میں ادرک لسن پیس لیا تھا تو آپ دیکھ سکتے بہت مس ہوا ہوا ہے یہاں پہ مجھے سارے پیاز بھی کٹ کرنے ہے فور بریانی ہم نے دو دو برتن نکال تھے بڑے بکوز ہمارے جو ریلیٹیف آئے تھے گھر کی بریانی کھانی تھی اور میری مدر ان لاؤ تو اس کی تیاری کرنے میں بیزی ہو گئی اور میں افتاری کی تیاری کر رہی تھی ساتھ ساتھ میں فٹا فٹ سلائسر پہ کٹ کر دی رہی تھی مجھے ہمیشہ پسند آتا ہے میں اپنے ساتھ لائی تھا بکوز میرا سلائسر خراب ہو گیا تھا تھوڑے سا مجھے چاہیے بھی چاہیے تھے چنہ اور اینیتھن ایلس تو یہاں پر مجھے ایک میس ہو گیا تھا ہمیں مونگ دال کے بڑے بنا دیں تھے جس کے لئے مجھے مونگ بھی گونے تھے تو کوئی بات نہیں فرینز میں اس کے بھی پکڑے بنا دوں گی تو یہاں پر ہم نے شان کا بریانی مسالہ ایڈ کیا ہے ہمارے بریانی کے مسالے میں بہت اچھی کھجبو اور بہت اچھی بریانی بنتی ہے تو ہمارے چنے اچھے سے بوائل ہو گئے تھے اسے ایلک برطن میں نکال دیا ہے اسی میں وہ پک جائے اور ڈرائے ہو جائے تو یہاں پر مونگ ڈال گلتی سے بگوئی تھی اس میں تھوڑی سے چانہ ڈال ڈال دی اور ادرگ لسن مرچی ڈال دی ہے اب اسے ہم گرائن کر دیں گے ہم نے سمو سے ہے اس کی ریسپی میں نے اپنے بلوک پر شیئر کی ہے سٹارٹنگ میں یہ نکال دیا تھے فریزر سے تاکہ ہمارے بریانی کے آلو فری ہو رہے ساتھ ساتھ کاجو اور بدا مدین لو دالتی ہے پف بیگ کرنے کے لئے دال دی تھے ساتھ سمو سے دکھائے پیچھے فری ہو رہے ساتھ بریانی دم پر رکھ دیا ہے یہ پر ہمارے چنے تھے پانی ہلکا سوک گیا تھا پانی ہم نے تھنڈا ہونے دیا تب اس کے اوپر ہم نے اونین ٹومیٹو ایڈ کیا ہے پاوڈر آپ کو دکھائی تھی دھائی بری کی پاوڈر سیم پاوڈر میں اس کے اوپر دال ہے اس کا بہت اچھا ٹی ساتھ اور فری گو کر رہا چنہ دال بھیگو کر اکی اس کے اندر مونگ دال اور چنہ دال مکس بھی گوئی تھی وہ گرائن کرنے لے لی ساتھی ساتھ اس میں تھوڑا سا چوپ آنین بھی لیا تھا تو یہ سارا مکشر ہم مکسی میں دال کر گرائن کر رہے تھے تو اس میں ہری میرچی گئی ہے ادرک لسن گیا ہے ساتھی ساتھ دھنیا ڈال دیا اور وہ ریڈی ہو گیا تو وہ ہم نے باؤل میں دال کر رکھ دیا تھا ٹیبل پر ساتھی ساتھ پیپر پلیرز نکال دیا تھے خجور نکال اور یہاں پر ہم نے فٹا فر خاجہ جو ہمارے بنا کر رکھا تھا ایک دن پہلے وہ فرائی کرنے کے لئے دال دیا ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے مونگ دال کے پکوڑے بھی فرائی ہو رہے ہے مونگ دال کے پکوڑے میں ایڈیشن مرچی کی پاورڈر اور ہلڈی تھوڑی سی دال دی ہے فرنس اور جیرہ پاورڈر تو یہاں پر کھاجہ دیکھ سکتے کتنے اچھے الحمدللہ سب نے بہت انجوائ کیا سب کچھ بہت پسند آیا اور سب وقت پہ ہو گیا تھا سب دعا کرنے بھی بیٹھ گئے تھے تو آپ بھی ہم سب کو ضرور اپنے دعاوں میں یاد رکھنا اور ضرور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگتی ہے تو فالدر کے اوپر آپ آئس کریم نہ دالے تو اس کا پیس ہی نہ آئے تو ہم نے تھوڑا سا آئس کریم دال دی سو فرنس افتار کا وقت ہو رہا ہے اب میں آپ سے الوی ڈال لیتی ہوں اللہ